السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المزید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا یہ آیت کریمہ ہم بار بار سنتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو والآخرة خیر وابقا جبکہ آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے لیکن بات سمجھ میں جلدی نہیں آتی بار بار اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کی حقیقت جلدی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری ہے اور اسی طرح سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے تھے آج اس دور میں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں لیکن بہت کم بندے سے ملیں گے جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینے والے آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں واضح دلیل موجود ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آخرت کو دنیا پر ترجیح دیا کرتے تھے علیہ سابہ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے سعید بن عبداللہ سقفی سے روایت کیا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو تائف کے روز یعنی تائف کی جنگ میں دشمنوں کی طرف سے ایک تیر لگا تائف کی جنگ میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنوں کی طرف سے ایک تیر لگا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ باہر آگئی جب آنکھ باہر آگئی تو اس آنکھ کو لے کر کے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری آنکھ شہید ہو گئی ہے اللہ کی راہ میں میری آنکھ شہید ہو گئی باہر آگئی ہاتھ میں لیئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ آنکھ میری اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان اگر تم چاہو تو میں تمہارے نے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھ کو واپس لوٹا دے اور اگر چاہو تو صبر کرو اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے تمہیں جنت عطا فرمائے گا انہوں نے صبر کو ترجیح دیا اگر چاہتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ سکتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے درد ختم ہو جائے آنکھ اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائے لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آفر دیا کہ اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت دے گا اور اگر چاہو تو میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو دوبارہ واپس لوٹا دے گا تو ایک آنکھ تو طائف کے روح شہید ہوئی اور دوسری آنکھ یرموک کے جنگ میں شہید ہوئی ابن سعید رحمہ اللہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ بیان کرتے ہیں کہ جنگے اور موک کے موقع پر میں نے سنا ایک آواز آ رہی تھی صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی میں نے مڑ کر کے دیکھا تو دیکھا وہ ابو سفیان ہے کیا کہہ رہے ہیں یا نصر اللہ اک قریب اے اللہ کی مدد قریب آجا اے اللہ کی مدد قریب آجا میں نے جب اس آواز کی طرف مر کر کے دیکھا تو ابو سفیان رضی اللہ انہوں کی آواز تھی جو اپنے بیٹے یزید بن ابی سفیان کے جھنڈے کی نیشے موجود تھے اور اسی موقع پر ان کی دوسری آک شہید ہو گئی صبر کیا انہوں نے اور اسی طرح سے امام بغوی رحمہ اللہ نے انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی ایک روایت نقل کی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے غلام کی رہنمائی میں عثمان رضی اللہ انہوں کے پاس پہنچے ان کے پاس کوئی بھی آنکھ موجود نہیں تھی غلام کو لے کر کے پہنچے کیونکہ جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو اس کو رہنمائی کے لئے کسی آدمی کی ضرورت پڑتی ہے اب غور کیجئے کہ صحابہ رسول نے کس طرح صبر کیا ایک آنکھ شہید ہوئی تو بھی صبر کیا دوسری آنکھ شہید ہوئی تو بھی صبر کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت موجود ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جس بندے کی دونوں آنکھوں کو لے کر اس سے آزماتا ہوں اس کی دو محبوب نعمتوں کو لیتا ہوں دونوں آنکھوں کو لے لیتا ہوں اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اللہ اسے جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتا ہے آپ غور کیجئے یہ تو ایک عام مسلمان کے بارے میں ایک عام مسلمان کی دونوں آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے چھین لیا ہو لے لیا ہو اور ان دونوں آنکھوں کے چھین جانے پر وہ صبر کرے اللہ کے لیے تو اسے جنت مل گائے گی وہ تو صحابی رسول ہیں وہ تو پہلے سے جنتی ہیں ان کے بارے میں تو پہلے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور قرآن مجید کی زبانی شہادت موجود ہے کہ تمام کی تمام صحابہ جنتی ہیں تو اس سے پتا جلتا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان آخری عمر میں کتنا مضبوط ہو گیا تھا جنت سے کس قدر پیار کرنے والے تھے آخرت کو کس قدر چاہنے والے تھے کہ وہ آنکھ باہر آگئی اسے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر یہ میری آنکھ اللہ کی رامے شہید ہو گئی ہے آج ہماری آنکھوں میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے ہم جزا فضا کرتے ہیں تھوڑی سی پریشانی ہماری زندگیوں میں آگئے اللہ کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں کس کس طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے ایسا کر دیا وہ ایسا کر دیا وہ ایسا کر دیا جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ جتنا پیار کرتا ہے اللہ اسی قدر آزماتا ہے آزمائش ایمان کے بخدر آتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صحابہ اکرام کی زندگی کو پہنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ہمیں اس عبرت اور نصیت حاصل کرنے کی توفیق ادا فرماؤں اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرماؤں امین وصلا اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ ورد ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن